اسلام علیکم ایبریوان ابھی میں نے ایک ویڈیو دوست نے مجھے ان باکس کی ہے برار الحق کی جو میں نے ان کے لئے کہا بلکل میں نے ان کے لئے کہا جو میں نے فیل کیا وہ کہا جیسے بھی کہا چوڑے لو والی ہسی کر کے کہا میں نے بلکل کہا I own that اور اس پہ انہوں نے جواب دیا دار الحق اور پچھلے دنوں میں ایک پاڈکاسٹ میں میں نے کہہ دیا سوال کے جواب میں کہا مجھے انڈیا سے آفر آئی تھی ایر آس کمپنی سے اور کٹرینہ کیف جو ہے اس میں ان کے ساتھ کام کرنے کا اور وہ ہوا یہ تھا کہ ایک پاکستانی سنگر تھا اس میں اور ایک انڈین سنگر تھا اور کٹرینہ کیف تھا یہ مجھے انہوں نے مووی کا تیم بتایا اور میں نے جواب دے دیا اور اس کے جواب کو لے کر ہماری ایک پرانی کوئی آرٹسٹ ہے مشی خان کر کے کوئی تو انہوں نے اس پہ ایک ریلیس کر دیا ایک اپنا پورا جی بڑا اتراز والا اور مزہ کا خیز قسم کا جس میں بہت انسلٹنگ سال ہوئے میں جس طرح میں پاکستان نہیں نہیں ہوں یا ان کی برادری سے نہیں ہوں تو مجھے بڑا بڑا افسوس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آفر ہوئی تھی تو بتایا کیوں نہیں اب تک ابھی تک چھپائے بیٹھے رہے اور جو لوگ بھی پارٹی چھوڑتے ہیں وہ شاید بھاگل ہو جاتے ہیں ایک تو میں ارز کر دوں نہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کیا ہے نہ میں نے کوئی پارٹی چھوڑی ہے میرے پولٹکس کو فریز کیا ہوا ہے دوسرا بارہ سال پہلے یہ ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں میں نے بھی لکھ لیا میں نے کہا ان کی پورا جملہ لکھوں میں کہ ہماری ایک پرانی کوئی آرٹسٹ ہیں میں مشی یا مشی خان کر کے کوئی اچھا میں آپ کی گجنی کی یاد داشت واپس لاتی ہوں نائنٹی نائری سکس میں لاہور پی سی میں ایک میزکل کانسٹ تھا جس کی ہوسٹنگ کے لیے مجھے کراچی سے بلایا گیا تھا اس وقت مجھے اور آج بھی پوری دنیا جانتی ہے اس وقت آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا آپ ٹیچنگ کرتے تھے ایچ ایسن میں اور پھر بھی میں نے آپ کو بہت انکریج کیا اور اس کے بعد اور کانسٹ پر ملاقات ہوئی آپ میرے چینل پر بھی آئے تھے تین چار سال پہلے گانا گانا